ہم ان کو بتائیں گے ان سے ان بجا دیں گے ان کی یہ کونوں کے ہمیں روکنے والے اور ان کے ہوچھت کنڈے اب نہیں چلیں گے السلام علیکم السلام علیکم آپ کیا کہنا چاہیں گے آج خواتین کا عالمی دن بھی ہے اور تحریک انصاف کی ریلی کی بھی کال تھی پہلے تو ایک لاحامل بتا دیں اور دوسرا خواتین کے حوالے سے بتا دیں کیا کردار ادا کر رہے ہیں بات سنیں عالمی دن کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں دفعہ وان فورٹی فور لگا دی ہے ہم لوگ نے کہا تھا خواتین کا ڈے منائیں گے اور ساتھ ریلی بھی نکلنی تھی ہماری مگر ان لوگوں نے جو حالات پیدا کر دی ہیں آپ دیکھیں ہمارے پیچھے بچے پھس رہے ہیں نہر پہ یہ آنے نہیں دے رہے اور وہاں پتہ نہیں کیا چیزیں پھینک رہے ہیں ان کے پورے جسم پہ جلن ہو رہی ہے بچے ہمیں کال کر رہے ہیں آپ یہ ہوچے اتکنڈوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں انتقامی کال کروائیوں سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں یہ پچیس مہیں ہمیں بھولی نہیں ہے یہ ایک اور دن ہمیں یاد کرانا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی ان کے دماغوں پہ ان کے راتوں میں ان کی نیندوں میں ان کے انگ انگ میں عمران خان پہ رہا ہوا ہے ہر وقت سوتے جاکتے اٹھتے بیٹھتے ان کی شروع ان کی عمران خان سے ہوتی ہے ختم ان کی عمران خان سے وزیراعظم بننے والا ہے صرف ان کو اس بات کا ڈر خوف ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ 33 اپریل کو ثابت کر دینا ہے عمران خان ہمارا وزیراعظم اور ان کے ہوچے کرنے اب نہیں چلیں گے عوام کے سمندر کو نہیں روک سکتے سنامی کو یہ نہیں روک سکتے آج ریلی نکلے گی ہم ادھر کھڑے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں ہم بھی کھڑے یہ ہمارا ملک ہے ان کا نہیں ہے جو بھاگ گئے ہوئے ہیں جو ہمارے ٹیک سے پڑھتے ہیں ہمارا پیسہ لے کر دوسرے ملک مامین نے بینکوں میں جمع کیا ہوئے یہ ہم اس کے شہری ہیں ہم نارا جینا مرنا ہمارے بچوں کے مستقبل اس ملک میں یہ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے ہم ان کو بتائیں گے ان سے ہیڈ بجھا دیں گے ان کی یہ ان کی ہمت ہے تو آئیں پولس کو بھی لائیں پولس کون ہے کون ہے پولس پولس بھی ہماری ہے جیلے بھی ہماری ہے پاکستان بھی ہمارا ہے آپ دیکھیں گے کیا ہوتا دماتے مسکل اندروں کا ہیڈ سے ہیڈ بجھا دیں گے یہ روک کے تو دکھائیں ہم خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور ان کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ یہاں آئیں روز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج کچھ کر لیں گے آج کچھ کر لیں گے مگر کیوں نہیں کر رہے ان کو پتہ ہے ان دیس پندہ ہزار سے مقابلہ کر لیں گے اس کے بعد جب پاکستان بند کرے گی یہ عوام اس کا مقابلہ کون کرے گا یہ یہ ڈر ہے ڈر پوک لوگ ہے یہ جو مریم کہتی ہے نا خان ڈر پوک اندر گسا ہوا ہے اور تیرا باہر پہ ڈر پوک جو بھگوڑا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے بھگوڑا وہ ہے ڈر پوک اسے کہیں آئے ساتھ آئے نا ادھر وہاں تا سامنا کرے وہ بیٹھا ہوئے شیروں کی طرح وہ دیکھا وہ وہ اندر بیٹھا ہوئے ساتھ بیٹھا ہوئے عدالتوں میں بھی جا کے آزبی دیئے جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نئی عدالتوں کا احترام نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا عدالتوں کا احترام ہے تو وہ بیچارے اس حالت میں بھی گئے عدالتوں میں اسلام آباد کی عدالت میں خوف کے بودھ توڑ دیا عوام نے اب عوام ایک قوم بننے جا رہی ہے حقیقی زادی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں اگر ہمیں قربانیاں دینی پڑے تو یہ سینے حاضر ہیں سینے میں گولی کھائیں گے پیٹھ پہ نہیں انشاءاللہ ان کا مقابلہ ڈٹ کے کریں گے اور یہ یاد رکھئے گا مریم اتنے کارکنہ نکال کے دکھائے نون لکھے جتنے پی ٹی آئی کے ہے پی ٹی ہمارے ساتھ مستقبل کے لیے یہ ڈر کیوں رہے ہیں یہ ڈر رہے ہیں الیکشن سے کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو آنے دے نا آج عوام کی جو ریلی تھی نا ان کے موں پہ تھپڑ تھے عوام کی طرف سے عوام نے ان لوگوں کو بتانا تھا کہ آج ہم لوگ آپ لوگوں مستقبل کر دیا ہے اس خوف کی وجہ سے یہ ہمیں روک رہے ہیں اور یہ شیلنگ پہ تیار ہیں ان کی ان کے ان کا ہر چیز انہوں نے تیار کی ہوئی ہم پر اور ہم حاضر ہیں ہم نکلیں گے مدرمہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بھی کوش آئیں گلوچستان سے پلیس کی حضرت انڈے استعمال کر لیں یہ کتنی دفعہ آئی ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے لیکن عوام کو ایک جمعہ وظفین خان صاحب کے ہیں جن کو دیکھنے کی کامپے ٹرانگ جاتی ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ میاں کی مدد ہمارے ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ ہے ایک ایسا لیڈر ملے جو واقعی لوگوں کو اصل اور حقیقی ادادی دلانا چاہتا ہے میرا اپنی عوام سے پرزور اپیل کرتی ہوں کہ آئیں خان صاحب کی اسریعیلی میں ان کا ساتھ دیں اور حقیقی ادادی کی طرف اپنا اس قوم میں حصہ ڈالیں ان کی کامپے ٹرانگ نہیں ہے کامپے ٹرانگ نہیں ہے پیڈیام آجا مقابلہ کر تجھ میں اتنی حمد اور جرت نہیں ہے کہ تم اس سنامی کا مقابلہ کر سکو مریم نام کی خاتون نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جی خان صاحب کو چاہیے میرے بات سے تھوڑی سی نواز شریف میں ان کو اپنا لیڈر تو نہیں حمل ملے کہ ان سے تھوڑی سی جرت اور بہادری جو ہے نا وہ ادھار لے لیں لیکن خدا کا خوف کرو تم لوگوں کو بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کس کے بارے میں بات کرتے وہ جو پچاس سوپے کے سٹیم پیپر پہ گیا ہوئے چاہتا لوگوں نے ابھی تک آیا نہیں ہے واپس کس کی بات اس بزل بگوڑے کی بات کرے ہو جس جو آخری سانتوں میں سیچر میں گیا تھا اور ابھی تک واپس آنے کا نام نہیں لے رہا کر یہ اتنی حمد اور جرت ہے تو آئے اور اس مقابلہ کریں خان صاحب آج یہ گلچھرے رہے اڑا رہے ہیں نا یہ عوام کا پیسہ ہے اور جس دن اقتلار میں آجے گا نا عمران خان ہماری سب سے پہلی ڈیمانڈ ہوگی ہمارے ہمارے پیسے ہمارے لوٹے ہوئے پیسے لوٹے ہوئے پیسے یہاں واپس لے کر آئے ہم نے ان کو معاف نہیں کر لے کہ سن لے اے کہ کیسا گلے پہ گھٹا رہے کے نکالیں گے انشاءال جو تھے عوام جو زمان پارک میں موجود ہیں اور ان کا جوشو جزبہ بنا زمان پر چھوڑا ہے اور یہاں پر یہ اکتے ہیں آج ریلی کو بھی کال تھی لیکن پھل وقت ریلی نہیں نکل سکی ہے آہ عمران صاحب آہ بخال یہاں کے ذرائع کے آہ زمان پارک میں ہی موجود ہیں اور آہ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیا ٹائم آپ کو آہ یہاں کی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے